ہلو فرینڈز میں ہو گیا ہو یا بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو یو پی ٹیو یعنی انجنرنگ کی طرف چلے گئے ہوں گے تو یہاں پر ایسے بہت سے اسٹوڈنٹ ہوگے جن کا لکھنو نیورسٹی میں بھی سیٹ کنفرم ہو گیا ہوگا اب ان کو ایڈمیشن ویڈڈا کرنا تو اس کے لئے کیا کرنا فرنڈ میں بہت سے ویڈیو لے کے آ چکا ہوں آپ کے فیسری فن کے پروسیجر پر لیکن ہر روز آپ میں سے کئی لوگ بولتے ہیں کہ سارے ایک نیا ویڈیو لے آئی ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر میسیج کر سکتا ہے فرنڈ ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر ٹیوی فولو فیوب وہاں پے بھی ایسے اسپوری اپ ڈیٹٹ لاتے رہتے ہیں اور فیس بوک اور انسٹاگرام کو لینک آپ کو ویڈیو کینچی صرف پر میں میل لیا گا ٹھیک ہے میں بتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو ایڈمیشن ویڈڈرائی کرنا ہے تو کیا کرنا ہے فرنڈ آپ کو جو بھی آپ اگر آپ مان لیتے بی ایس سی کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے تو بھی ایسی میں آپ نے کہی لیا گیا پی سیم لیا ہے تو بی ایسی پی سیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ ماتمیٹک گروپ میں ٹھیک ہے اگر آپ نے بی سی بائی لوجی لیا یعنی چی 그냥 بائی لوجی گروپ میں اسی طرح بھی کوم اگر لیا تو آپ کامرس گروپ میں تو آپ کو کالج جانا پڑے گا ایسا نہیں کہ آپ کو بھر بیٹھے ہو جائے گا آپ کو اپنے کالج جانا پڑے گا آپ نے کالج کام مطلب کیا ہے کہ آپ کو لکھنوی انیویسٹی جانا پڑے گا وہاں آپ کا جو بھی ڈیپارٹمنٹ ہوگا جیسے بیسی میتھمیٹک ہے تو میتھمیٹک ڈیپارٹمنٹ ہوگیا بیسی بائیلوجی ہے تو بائیلوجی ڈیپارٹمنٹ ہوگیا بی سی اے ہے تو وہ آپ کا مینیجمنٹ والا ڈیپارٹمنٹ ہوگیا بی کام ہے تو فیکلٹی آف کامرس والا ڈیپارٹمنٹ ہوگیا تو آپ سبھی کو اپنے اپنے رسپیکٹیو ڈیپارٹمنٹ میں جانا ہے وہاں پر کیا کرنا ہے وہاں پر اپنے دین کو جیسے سکول میں کیا ہوتا ہے ہمارے پرنسپل ہوتے ہیں ویسے کالجز میں کیا ہوتا ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کا ایک ڈین ہوتا ہے مطلب ہے ایچ آف ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو ایک اپلیکیشن لکھنا ہے اپلیکیشن میں کیا لکھنا ہے اپلیکیشن میں آپ کو یہ لکھنا ہے کہ سر ہمارا اس اس وجہ سے ہمیں اپنا ایڈمیشن ویڈیو کرانا ہے ویڈیو کرنے کے بعد آپ کا فیس ریفن آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کو وہ اپلیکیشن جا کے دینی ہوگی چونکہ یہاں پر یہ تھا کہ تیس دن کے اندر آپ کو جب بھی آپ نے سیٹ کنفرم کری ہوگی اس کے تیس دن کے اندر اگر آپ اپنا ایڈمیشن ویڈیو کراتے ہیں تو آپ کا فیس ریفن آ جائے گا لیکن میں بھی میں نے پتا کیا ہے تو یونیورسٹی میں بھی فیس ریفن کا اپلیکیشن ایکسٹ ہو رہا ہے تو اگر وہ سٹوڈنٹ جن کو ایڈمیشن نہیں لینا ہے تو وہ اپنا ایڈمیشن کائنسل کرا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو دین کو ایک اپلیکیشن لکھنے ہوگی اور وہ وہاں پہ فیسیکلی جا کے جمع کرنا ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں جا پاتے ہیں تو آپ اپنے کسی فرینڈ سے یا پھر اپنے مدلہ پیرنٹس کے ساتھ میں کیا لگانا ہے ساتھ میں آپ کو فیس ریفن لگانی اور جو آپ کا پرویزنر والا ایلوٹ ملیٹر ہے وہ بھی آپ کو لگانا ہوگا یہ سب اتنے سارے ڈاکومنٹس آپ کو لے کے جانے ہوں گے تب ہی آپ کو کیا ہے فیس ریفن آئے گا اور ٹھیک ہے اور آپ کا ریفن آئے گا کیسے آپ کا ریفن آئے گا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جب آپ فرم فیلن کے سمیں وہاں پر آپ نے پاس بک کے انٹری کر آئے گی اسی اکاؤنٹ میں آپ کا ریفن آ جائے گا کتنے دنوں میں آئے گا فرنٹ ریفن آئے گا آپ کا ایک مینہ جرور لگ جائے گا ریفن آنے میں پہلے ریفن انیشیئٹ ہوگا اس کے بعد ریفن آنا اسٹارٹ ہوگا تو جیسے ریفن آنا اسٹارٹ ہوگا میں اسے ریلٹڈ بھی ویڈیو لے کے آ جاؤں گا لیکن ابھی بہت زیادہ سمیں نہیں ہی ابھی یونیورسٹی آپ کے اپلیکیشن ایک سیپ تو کر رہی ایڈمیشن ایڈمیشن ویڈیو کرانا ہے تو اگر آپ کے پاس سمیں ملتا ہے تو آپ جائے کے اپنا ایڈمیشن ویڈیو کرا لیے اب میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے جاننے والے بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کا ڈیلی یونیورسٹی میں ہو گیا اور آن لائن کلاسز بھی چل لیں ٹھیک ہے لیکن وہ ایسی کٹیگری میں آتے ہیں کہ ان کی فیز بہت زیادہ نہیں لگی ایسے فرد کیجئے میں کہ سٹوڈنٹ کے بات کرتا ہوں ان کو ملا تھا بھی کام ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا اسٹارٹنگ میں بارہ سو روپے پیہ کیے دیں تو بارہ سو میں سے کیا دو سو روپے تو آپ کے ریجسٹریشن فیز ہوگی وہ تو آپ کے ریفنڈ ہوں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ہزار روپے آپ کے سٹارٹنگ والے وہ ریفنڈ ہوں گے اور لیکن ان کو سیٹ کنفرمیشن فیز انہوں نے صرف کتنی پیہ کری تھی کیونکہ وہ سیٹ کنفرمیشن فیز پیگری تھی پچاس روپے تو ٹوٹل کتنا ہوگی ایک ہزار پچاس روپے تو اب ایک ہزار پچاس روپے کے لیے وہ مان لیتے بنارس میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے بنارس سے اگر آپ آئیں گے لکھنا ہو ٹھیک ہے ایک ہزار پچاس روپے کی ریفنڈ کے لیے تو اس سے زیادہ تو آپ کا خرچہ لگ جائے گا اگر پانچ سو روپے آپ کا آنا جانا لگ جائے گا پھر رہیں گے کھائیں گے پریشان ہوں گے تو اگر اتنا ایماؤنٹ ہے مطلب ہزار پچاس یا پندرہ سو تک اگر ایماؤنٹ ہے تو آپ کہیں باہر رہتے ہیں تو مت آئیے گا یہ میرا اپنا پرسنل اپنین ہے لیکن اگر آپ کو آنا ہے تو آپ آ سکتے ہیں میں اپنے پرسنل اپنین پر بتا رہا ہوں کہ اگر اتنا ایماؤنٹ ہے تو آپ نہیں آئے گا لیکن ہاں کسی کا دو ہزار ہے چار ہزار ہے اچھے ہزار ہے دیس ہزار ہے پندرہ ہزار ہے تو جا کے اپنا ڈیپنٹ کلی اپلیکیشن دے سکتے ہیں پھر سے میں بتا رہتا ہوں کہ آپ کو اپلیکیشن کس کو دینا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ مطلب جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہوگا بی ای سی میتھمیٹک ہے تو ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹک اگر بی ای سی بائیلوجی ڈپارٹمنٹ ہے تو ڈپارٹمنٹ آف بائیلوجی بی ای سی یا پھر بی کم ہے تو ڈپارٹمنٹ میں جا کے ڈین کو اپنا اپلیکیشن لکھنا ہے اب اپلیکیشن میں کیا لکھنا ہے وہاں پر آپ کو اپنا ڈیتن دینا ہے کہ میں پھلانی ہوئے جیسے اپنا ایڈمیشن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے سٹوڈنٹ چکھ ہیں تو میں اپلیکیشن کا بھی ویڈیو لے کے آ جاؤں گا جس میں میں پورا آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو اپلیکیشن لکھنا ہے اگر آپ کو وہ ٹاپک بھی چاہیئے تو آپ نیچے زیادہ زیادہ اسٹوڈنٹ کمنٹ کریے کہ سر ہمیں اپلیکیشن کا فورمنٹ بتا دیئے تو اگر زیادہ سے زیادہ کمنٹ آئیں گے تو میں اس ٹاپک کو بھی ویڈیو لے کے آ جاؤں گا ٹھیک برین تو اگر یہ ویڈیو میں نے آپ کو اتھلا بہت ڈاؤٹ فلیئر کر دیا ہوگا تو اگر یہ ویڈیو آپ کو یوسفل لگا ہے تو پلیز بھی ویڈیو لائک کر دیئے گا جس کے ساتھ جروت ہو تو اس کے ساتھیں ویڈیو شیئر کریے تو آج اس ویڈیو میں بس اتنا ہے ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں till then take care bye bye